آج کی ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ آج ہم نے بنایا ہے بیف کورما بلکل ایسا جیسے کہ آپ شادیوں میں کھاتے ہیں اور بلکل دیکھ والا کورما ہے مگر آپ بنائیں گے گھر پہ اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ تو میں نے لیا تھا آدھا کلو تقریباً میں نے گائے کا گوشت لیا تھا اور اس میں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاز سب سے پہلے ہم فرائی کریں گے تقریباً دو بڑی سائز کی پیاز لی تھی اور پیاز اگر چھوٹی ہو تو چار لے لیجے گا اور تقریباً آپ نے آدھی پیالی آئل لے کے اس میں اچھی طریقے سے پیاز کو بالکل فرائی کر لینا ہے پیاز فرائی کرنے کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیجے گا اب آپ نے ڈالنا ہے اسی آئل میں گرم مسالہ ثابت ٹھیک ہے تمام چیزیں لے لیجے گا تھوڑی سی دارچینی کالی مرچیں زیرہ بڑی لائچی اور تیز پا تقریباً دو سے تین اور تقریباً ٹھائی جمچہ جو ہے آپ نے لہز ندرک کا مکس جو کر کے پیز شامل کر دینا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں گوشت شامل کر دینا ہے اچھا اسی ریسپی کو آپ مٹن میں بھی اور چکن میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت زبردست آپ کا ایک زبردست ریسپی آپ کو ملنے والی ہے جسے آپ یقین کریں اتنا مزے کا کورما بنتا ہے کہ آپ خود یقین نہیں آئے گا یہ کورما آپ نے گھر میں بنایا ہے بلکل ایسا ٹیسٹ آتا ہے جیسے ہم شادیوں میں یا پھر بزار سے مانگا کے آپ دیکھ والا کورما کھاتے ہیں اب آپ نے جو ہے اس کو اچھی طریقے سے بیف کو لائٹ براؤن کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً میں نے شان کا ڈھائی چمچے جو ہے مسالہ ڈالا تھا وہ کورما مسالہ ٹھیک ہے نا وہ ڈالیے گا اور تقریباً میں نے دیکھیں کشمیری لال مرچ پسیوی ایک چمچہ اور ایک چمچہ ہی جو ہے لال مرچ پسیوی ڈالیے گا ڈیڑھ چمچہ پساوہ دھنیا اور آدھی چمچہ ہلدی شامل کیجئے گا اس مسالے کے ساتھ تو ایک بہت اچھا سا آپ کا جھٹ پٹ سے یہ زبردستہ کورما تیار ہو جائے گا اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ایسا بھی نہیں کہ جل جائے اچھا آنچ کا خیال رکھئے گا تیز آنچ میں اس کو نہیں پکائیے گا اس کے بعد پانی رکھ لیجئے گا آپ اس میں سائیڈ میں تو ابھی تھوڑی در بعد پانی بھی شامل کرنا ہے اچھا اب نمک جو ہے پھر ڈالنا ہے آپ نے اس میں تقریباً ایک چمچی نمک اس وقت شامل کر لیجئے گا کیونکہ آپ کے جو کورما مسالہ ڈالا ہے اپنے شان کا اس میں بھی نمک ہوگا تو اس لئے آپ نے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا گوشت گل جائے بہت زیادہ آپ نے پانی نہیں بھرنا ہے اس میں صرف اتنا کہ آپ کا گوشت گل جائے اچھے طریقے سے اور اس کا ایک اچھا سار آپ کا شوربہ تیار ہو جائے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں دہی بھی شامل کرنی ہے اور باقی تمام مسالے اب یہ جو پیاس فرائی ہم نے کی تھی اس کے ساتھ تقریباً چار سے پانچ چھوٹی الائچی جاویتری جائے فر تقریباً ایک چمچہ بھر کے دونوں چیزیں مکس کر کے اور تقریباً تین چمچے ٹی سپون اگر ٹیبل سپون دھولے لیجئے گا بھر کے آپ نے پساوا کھوپرا شامل کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے جو میں نے آپ کو بتائی اس کو گرائنڈ کر کے سائٹ پہ آپ رکھ لیں گے اچھا اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گوشت گل گیا ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً ون تھرڈ پیالی کی لینی ہے دہی کی اور دہی اس میں شامل کر دینا اس پوائنڈ میں جب تک گوشت گل لینے آپ دہی شامل نہیں کیجئے گا گوشت آپ نے دیکھا آپ کا گل گیا ہے اس کے بعد آپ نے دہی شامل کرنا ہے اور بس اس کو پکنے کے لیے آپ رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ اس میں اسی دوران یہ جو ہے آپ کا بھننا شروع ہو جائے گا اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو مسالے پیاس کے ساتھ گرائنڈ کیے تھے وہ آپ نے اب اس پوائنڈ میں آپ نے اسے شامل کر دینا ہے اب اس کو چمچا ہلاتے رہیں گے ہلکا سا فرائی کرتے رہیں گے کیونکہ آپ نے جو پیاس فرائی کی ہے اس میں موجودہ آئیل ہے تو اب یہ آئیل دیکھیں اس کے ساتھ جب بھنے گا تو یہ سائیڈ میں بلکل زبردست سا آپ کا ایک اچھا سار ہوا بن جائے گا بس اس ٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھئے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا شوربہ کرنا ہے تو پانی تھوڑا شامل کر سکتے ورنہ اب اس کو کور کر کے رکھ دی جائے گا اس کا روکان اوپر آ جائے گا بلکل سطح پھر اور آپ کا یہ زبردست سا بیف کورما ایک دم ریڈی ہو جائے گا آپ یقین کریں اس کو بنائیں ناند کے ساتھ کھائیں کھائیں شیر مال کے ساتھ کھائیں تافتان کے ساتھ کھائیں بہت زبردست آپ کی ایک ریسپی آپ کے پاس آگئی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آپ یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یقین کریں آپ کا بہت آسان ہونے والا